جسم ہم نے دیا ہے اس پر لباس بھی ہماری مرضی سے ہوگا اگر تمہاری مرضی ہے تو تم چاہو تو لڑکا پیدا ہو جاؤ تم چاہو تو لڑکی پیدا ہو جاؤ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مرضی جسم اللہ کا ہے مرضی بھی اللہ کی ہے پھر وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مردوں کی آنکھوں میں خیال نہیں ہے تو عورتیں پردہ کیوں کریں یہ پردہ اور اس کا حکم تمہیں مردوں نے دیا ہے اس کا حکم تمہیں مولوی نے دیا ہے اس کا حکم تمہیں پیر نہ دیا ہے نہیں یہ حکم اللہ نے دیا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی قرآن کی فرقان حمید اللہ حود بیان کرتا ہے یا ایوہاں نبی اکل لی ازواجیک و بناتیکا و نسائل مؤمنین ایودنین علیہنہ من جلابی بہنہ اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادر کا ایک حصہ اپنے چیرے پرول لیا کریں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانے جائیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے اللہ تو کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تمہیں بہتر ایک طرف بلا رہا ہے اور تم پستی کی طرف جاری ہو یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے سورہ عذاب میں اللہ فرماتا ہے وہ صریح کمرائی میں ہے وہ کھلی کمرائی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ٹکرائے ٹی وی پر یہ انکر پرسن تجزیہ کرتے ہیں عورت کی عزت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے ساتھ ٹکرائے جائے اس کی کونسی عزت ہے اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی ہے عزت رسول کی ہے عزت مومنین کی ہے اس کی عزت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے بلکہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری آپ دیکھ لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کی سزا کیا ہے فتح مکہ کے مقبر نبی علیہ السلام نے راز میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا تو ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے بے خبری میں ایک عورت کو خط لیا کہ یہ خط میرے گھر والوں کو پچھا دے تو وہ عورت خط لے کے جا رہی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں مقام اور ایک عورت گزر رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے میرے صحابیٰ جا وہ خط لے کر آؤ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مقداز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو بھیجا گیا آپ وہاں پہنچیں مقام خوک عورت گزر رہی تھی آپ نے اسے روکا فرمایا تمہارے پاس خط ہے وہ خط ہمارے والے کر دو وہ عورت جو موں میں آج اس طرح عورتیں پھٹ پڑتی ہیں نبی علیہ السلام کے دیش شریف ہیں کچھ عورتیں جبالو شیعتین شیعتین کی رسیاں ہیں جس طرح یہ عورت چل چلا رہی ہے میرا جیسے میری مرضی اس طرح وہ عورت بھی بکواسات کرنے لگی تم اکیلی عورت کو دیکھ کر درست درازی کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا وہ ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی عورت تیری بات جھوٹی ہو سکتی ہے خاط ہمارے والے کر دے سنو عدیث کے الفاظ انہوں نے کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے گی اس کی سزا کیا ہے آپ نے فرمایا لطوری جنل کتابہ ضرور بھی ضرور تو حط نکال اور ہمیں دے اگر ایسا نہیں کرے گی ہم ضرور بھی ضرور تیرے کپڑے اتار دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے اس کی یہ سزا ہے کہ سر بازار اس کو ننگا کر دیا جائے تم اس کی عزت دونتے پھرتے ہو میں سلام پیش کرتا ہوں خلیل الرحمان کمر صاحب کو کہ جنہوں نے آڑے ہاتھوں اس عورت کو لیا اللہ تعالیٰ خلیل الرحمان کمر صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے وہ جس مشن میں نکلے ہیں اللہ انہیں اس کمیشن میں کامیات